جو مارننگ سٹوڈنٹس ہم پبلک فیسلیٹیز کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہم نے پڑھا تھا پچھلے ویڈیو میں ان سرچ اف آلٹرنیٹیوز کہ اگر پانی کی سپلائی اچھی نہیں ہے جا گورنمنٹ پوٹر سپلائی اچھی نہیں ہے تو کیا کیا جائے تو اس کے لیے ہم نے کچھ پوائنٹس دسکرس کیے تھے تو لیکس سٹارٹ نیکسٹ تو وہ بہت سارے ایریاز ایسے بھی ہیں جہاں پہ پبلک وارٹر سپلائی جو ہے جو سرکاری پانی کی سہولت ہے وہاں اس نے یونیورسل ایکسس حاصل کیا ہے مطلب پانی سب کی پہنچ تک ہے کوشک کیسز میں جہاں پہ ذمہ داری جو ہے پانی کی وہ پرائیوٹ کمپنیز کو دی گئی تو وہاں کیا ہوا پرائیوٹ کمپنی کے ہاتھوں میں کام تو دے دیا سرکار نے لیکن پرائیوٹ کمپنی نے بہت سارا پیسہ اس کے لیے چارج کیا بہت زیادہ انہوں نے پانی کی قیمتیں بڑھا دی تو بہت سارے لوگوں کے لیے پانی کو افورڈ کرنا بہت مشکل ہو گیا پانی حاصل کرنا مشکل ہو گیا تو اس میں آپ نے دیکھا کہ بہت سارے پروٹیسٹ جو ہوئے ویرود ہوئے بہت سارے شہروں میں دنگا افساد ہوا جو بلیویا کنٹری ہے اس میں اور سرکار کو فورس کیا لوگوں نے کہ جو فیصلہ لیا ہے پرائیوٹ کمپنی کے ہاتھوں میں پانی دینے کا تو اس کو واپس لیا جائے تو سیم آج کی کنڈیشن میں بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ جیسے پروٹیسٹ چل رہے ہیں ایگری کلچر جو ریفارمز گورنمنٹ کے جو کہہ رہی ہے کہ ہم نے ریفارمز کی ہے اس سے اچھا ہوگا لیکن بہت سارے لوگوں کو لگ رہا ہے کہ وہ اچھے نہیں ہے تو یہ کہیں نہ کہیں یہی ڈر ہے کہ جب پرائیوٹ کمپنی کے ہاتھوں چیزیں چلی جاتی ہیں تو وہ اپنے جو بھی وہ فیسیلٹیز دیتی ہیں تو اس پر وہ کافی چارج کرتی ہیں تو لوگوں کے لیے مشکلیں پیدا ہو جاتی ہیں لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے چیزیں حاصل کرنا جا چیزیں بیچنا جا لینا تو ان کو کافی مشکلیں پیش آتی ہیں تو اس لیے پرائیوٹ کمپنی کو جب کوئی بھی چیز دی جاتی ہے ٹھیکے پہ دے دیا جاتا ہے کام تو اس کے اچھے ریزلٹس نہیں نکلتے ہیں تو انڈیا میں اگر ہم دیکھیں تو بہت ایریاز ایسے بھی ہیں جہاں پہ جو سرکاری پانی کے دپارٹمنٹس ہیں انہوں نے کافی سفلتہ بھی حاصل کی ہے تو ان کا نمبر بہت کم ہے مطلب بہت تھوڑے حصے ہیں جہاں پہ جو اچھا کام کیا گیا ہے سرکار کے دوارہ تو جو ممبئی میں واٹر دپارٹمنٹ ہے اس نے جو اچھا سہولت دینے کے لیے پانی کے اوپر جو ٹیکس لگا کے کافی انہوں نے پیسہ بھی حاصل کیا لیکن بدلے میں انہوں نے سہولت بھی اچھی دی تو ہیدر آباد میں بھی پانی سے اچھی کمائی کی گئی پرفارمنس اچھی رہی انچہ نئی دا دپارٹمنٹ has taken several initiatives for harvesting rainwater to increase the level of groundwater چینائی میں کیا کیا گیا ہے کہ انٹرسٹ لیا گیا اس چیز میں کہ جو رین وارٹر ہارویسٹنگ ہے کہ اس کو اکٹھا کہ جو گرانڈ وارٹر کا لیول ہے اس کو بڑھایا جائے جب بارش آتی ہے تو اس کا پانی اکٹھا کر لیا جاتا ہے it has also used the services of private companies for transporting and distributing water but the government water supply department decides the rate for water tankers and gives them permission to operate hence they are called on contract تو کئی cases میں ایسا بھی ہوا کہ سرکار نے private companies کو اس چیز کے لیے agree کیا کہ وہ transporting اور distribute کریں water کو پانی کی سپلائی کو لیکن انہوں نے مطلب تو ٹھیک کا دے رہی ہے private companies کو but اس میں کیا ہوا اچھی چیز کیا ہوئی کہ government نے rate fix کر دیئے کہ وہ operate تو کر سکتی ہیں companies لیکن وہ اتنا rate ہے اس سے زیادہ وہ نہیں لگائیں گی تو تب تو اس حالت میں تو ہوتا ہے کہ private company اگر کام کر رہی ہے اور سرکار اس کو minimum spot price جہاں کچھ ایسا دے دیتی ہے کہ ہاں اتنا جو ہے اس سے زیادہ حصول نہیں کرنا جائے اتنا دینا ہے تو پھر private companies کے ہاتھ ہمیں بھی کام آئے تو پھر کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا ہے لیکن جب سرکار کے دورہ کوئی guarantee نہیں دی جاتی ہے اور private companies کے اوپر بندشیں نہیں لگائی جاتی ہیں تو وہ ہمیشہ اپنے profit کے لیے ہی کام کرتے ہیں conclusion تو جو بھی ہم نے ابھی تک پڑھا اس سب کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ public facilities related to our basic needs and the indian constitution recognizes the right to water health education etc as being a part of the right to life public facilities جو ہیں وہ ہماری basic needs ہیں ہماری ضرورتوں سے سنبند دیت ہیں تو بھارتیہ سویدان جو ہے وہ ہمیں right to water دیتا ہے مطلب ہمیں اچھا صحیح پانی ملے health ہماری اچھی رہے education facilities ملے تو right to life میں جے سارا کش آتا ہے کہ یہ سب چیزیں ہمیں اچھی ملتی ہیں تو مطلب ہمیں جینے کے ادھکار کا جو ہے وہ صحیح طریقے سے اس کا پالن کیا جا رہا ہے تو there's one of the major roles of the government is to ensure educate public facilities for everyone تو اس لئے سرکار کا یوگدان کیا بنتا ہے کہ وہ سرکاری public مطلب کہ جو public facility کیا ہوتی ہے جو سرکاری سہولت ہوتی ہے لوگوں کو دی جانی ہوتی ہے تو جس سرکار کا فرض بنتا ہے کہ وہ اچھی public facilities جو ہیں ہر کسی کو پہنچائے but progress on this front has been far from satisfactory but اس area میں اس field میں satisfactory progress جو ہے وہ نہیں رہی ہے there is a shortage in supply and there are inequalities in distribution پانی کی supply کی کمی بھی بہت ہے اور اس میں نابرابرتہ بھی برابرتہ نہیں ہے مطلب distribution ہر جگہ بھی ایک جیسی نہیں ہوتا ہے compare to the metros and large cities metro جو metropolitan cities ہوتے ہیں بہت بڑے شہر ہوتے ہیں اور بڑے بڑے شہر اور towns اور villages are under provided ان میں جو اگر ہم بڑے شہروں کی تلنا میں شوٹے شہر جنگاؤں دیکھیں تو وہاں provide نہیں اچھے سے کروایا جاتا پانی کی facility صحیح نہیں ہے compare to wealthy localities the poorer localities are under services تو جو wealthy localities ہوتی ہیں جہاں میر لوگ رہتے ہیں pasture areas ہوتے ہیں وہاں تو پانی کی سپلائی اچھی ہوتی ہے لیکن جہاں slum areas ہوتا ہے جہاں greve localities ہوتی ہے greve لوگ رہتے ہیں وہاں service اچھی نہیں ہے handling over these facilities to private companies may not be the answer تو صرف اس چیز کا ذمہ private companies کو دے جانا یہ بالکل صحیح نہیں ہے تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سرکار جو ہے وہ سرکار سہولتے نہ دے کے لوگوں کو وہ private companies کو سارا کچھ دے کے ان کے ہاتھوں میں دے کے تو وہ اپنی ذمہ داری سے بھاگ رہی ہیں تو any solution needs to take account of the important fact that every citizen of the country has a right to these facilities which should be provided to her him in an equitable manner تو solution ہے کہ important fact ہے کہ ہر ناغریک جو ہے country کا اس کا جی right ہے مڈلا دکار ہے کہ اس کو فیسیلٹیز ملیں اور equitable ملیں فیسیلٹیز مطلب سب برابر ہوں سارے لوگوں کو چاہے وہ امیر ہے گریب ہے شہر میں رہنے والا ہے جنگاو میں رہنے والا ہے تو ان سب کو پانی جا دوسری جو بھی